موسیقی 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 کہ وہاں کسی کی کوئی بھی پروپٹی ہو چاہے وہ گاڑی ہو یا کچھ بھی ہو تو پرمیشن ہوتی ہے تو بندہ ایکسس کرتے ہیں بداؤڈ پرمیشن کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ کوئی مقابلے والی بات بھی نہیں تھی یہ بات ایسی بھی نہیں تھی کہ اس بات کو بہت زیادہ مطلب کوئی اور رکھ دیا جاتا لیکن انہوں نے دے دی اس بات کو یہ بات میڈیا میں آگی اور اس بات کی کافی میڈیا میں چرچے ہوئے یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے بات کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے بات کو بہت زیادہ مطلب ایگزیجریٹ کیا اور بات میں سے بات کو نکالنے کی کوشش کی جبکہ یہ کلت بات تھی بباشر لکمان اپنے موقع پر ڈٹین ہوئے ہیں آپ پر اسی طرح کیچر اچھالا جا رہا ہے ایسا کیا معاملہ ہے کہ وہ اس بات کو خط نہیں کر رہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اس بات کی جان کیوں نہیں چھوڑے علاقے وہ ایک اینکر ہیں اور پاکستان کے ایک پاپولر اینکر ہیں فیمس اینکر ہیں تو وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے اسی مطلب فضول چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ واپس نہیں آر ہوتا فیاض الحسن جہاں تک وہ الگیشن لگا رہے ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے ان کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا اور ان کو جو مطلب وہ یہ کر رہے ہیں اور جہاں تک چوری کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ سی سی ٹی وی فورٹیج سی سی ٹی وی ہوتے ہیں تو اگر کوئی بات کی جائے پروف کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ کی جائے تو وہ بات زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ مجھ پہ الگیشن لگاتے ہیں تو پھر اس کا پروف آپ لے کے آئے نا کیونکہ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو یہ ایک بے بنیاد اور ایک جھوٹہ الزام نہیں لگانا چاہیے آپ کو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ بولنے سے ان کی پرسنیلٹی دیمج ہو رہی ہے جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک معاملہ جہاز کے اندر سے چوری والا ایک جھوٹہ معاملہ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا تو اگر وہ ان کو کسی بات پر مطلب ضد ہے یا اکڑ ہے تو یہ ان کی نیت ہے اور ان کام ملے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کے دوبائی ٹور کو مباشر لکمان نے بھارت کے ساتھ مقصر کیا کہ آپ کا دشمن ملک سے کوئی تعلق ہے اگر نہیں تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کا پرپس یہ ہے کہ وہ ہمیں مطلب ہر طرح سے ضلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرح سے مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈونڈ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آئے جس کی وجہ سے ہماری پرسنیلٹی ڈیمج ہو یا ہمیں نقصان پہنچے یا ہم کسی بھی مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے اسی وجہ سے وہ انتقامی ذاتی انتقام کی وجہ سے اور غصہ اور انتقام کی وجہ سے پہلی چیز میں چیز گوصہ دوسرا انتقام وہ غصہ اور انتقام میں بڑھ گئے ہیں اتنا آگے کہ انہوں نے مطلب اس طرح کی اتنے بڑے بڑے الیگیشن Iceland ہم پہ لگائے اور اس طرح کی باتیں کی جب کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ہم نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ بے بنیاد الزام لگائیں یا اس طرح کی باتیں کریں جو کہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں کسی کو اس طرح کی باتیں کرنا اگر میں آج ادالت چاہوں ان پر کیس کروں یا ان کے پاس کیا ثبوت ہوگا کیا پروف ہوگا تو وہ مطلب اپنی اپنی پرسنیلٹی کو خراب کریں اس طرح کی باتیں کر کے ان کی باتوں میں وزن نہیں رہے گا پھر کوئی ان کو سنے گا بھی نہیں تو اپنی صحافت میں وہ سچائی کا سامنا کریں اور انتقام کو چھوڑ دیں یہ غصہ اور انتقام مطلب ہم ایک لڑکی ہیں وہ ایک مرد ہیں ہم دونوں کی لڑائی اپس میں بنتی بھی نہیں ہیں وہ ایک انکر ہیں اور ہم ان سے چھوٹے ہیں ایج میں بہت چھوٹے ہیں کافی حد تک چھوٹے ہیں وہ ہمارے باپ باوجداد کی ایج کے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کی ہیں اور اس طرح کی ایج کے ہیں ہم ان سے کافی چھوٹے ہیں تو اس بات کا حیال رکھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑوں کی رسپیکٹ اور چھوٹوں سے شفقت کریں تو وہ اس طرح کی باتیں خود ہی کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا ایپ پہ دیکھیں ہماری آپ گفتگو سن سکتے ہیں ہم نے اس طرح کے کوئی الیگیشن نہیں لگایا ہم نے فن میں کوئی بات کی ہے تو فن اور چیز ہوتی ہے کسی پہ الزام لگانا اور چیز ہوتی ہے اگر فن میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں یا مزاق میں تو وہ ہر ایک کو سمجھ جاتے کہ کون کتنا اپنی بات میں سنجید ہے یا کون کس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اینکر ہو کے اتنی سنجیدہ قسم کے مطلب وہ باتیں کر رہے ہیں ایک جھوٹی بات کو اتنا سنجیدہ بنا کے اور ایک ملکی سطح پہ وہ آ کے اور ایک غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ہمارے کونیکشن وہ کر کے تو اپنے سے وہ بات لگا رہے ہیں تو مطلب ان کو اللہ سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ میں اس طرح کی بات کیوں کروں مباشر لکمان کا آخر کیا مقصد ہے کیوں آپ پر مسلسل تلطیق کے پہاڑ دوڑے جا رہے ہیں ایون کہ وہ بندہ اس حد تک ہمارے پیچھے پڑا ہو گئے کہ ہم جب دبائی یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں چاہے ہمارا ٹور ہو یا چاہے ہم کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں کچھ بھی جا رہے ہیں اس بندے کو اس حد تک انفرمیشن ہوتی ہے کہ ہم کون سے ہوتل میں سٹیک کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں کسی کی ٹو میں لگنا ہے یہ کہاں کے انصاف ہے اور کسی کی باتوں میں ایسے لگنا کھے ہو یہ ہماری ایک پرسنل لائف ہے تو ہماری مطلب انکر ہو کے اور چیزوں کو سامنے لے کے آئے ہیں ہم لفافہ انکر بن جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم جو دکھانی ہوتی ہے پبلک کو آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں مطلب دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ مل لیتے ہیں پیسوں کے عوض خود کو بیچ لیتے ہیں اپنی صحافت کے ساتھ اس طرح کا انصاف نہیں کرتے ہیں اور جہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پہ ہمارا کوئی مفاد نہیں یہ صرف ایک ذاتی انتقام اور اس کیلئے ہم کہیں بھی کسی کو کسی کے ساتھ میچ کر لی اور اس طرح معافی مانگنا سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگ لینی چاہیے تب ہماری غلطی نہیں بھی تھی ایک ویڈیو بنانا کیا ہے ہم سوشل میڈیا سٹار تھے چلے گئے وہاں پہ ویڈیو بنا لیا وہ ایک اتنی بڑی بات نہیں تھی اس کے بعد انتے اس بات کو اتنا ایگزیجیریٹ کر کے جو بھی مطلب جو ہی کا الزام لگایا ہے جو ثابت نہ کر سکے عدالت میں بے بنیاد الزام تھا میرے حال میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ اللہ تبارک بات اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا اگر مباشر لکمان یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میڈیا کی پاور ہے میڈیا کی طاقت ہے میں میڈیا پہ بیٹھ کے لیکن میڈیا کا غلط یوٹلائز نہ کریں مطلب اگر ان کے پاس یہ طاقت ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں اپنی زبان اور اپنے ہتھیار کو اچھی جگہ پہ اور مصبت جگہ پہ استعمال کریں اور مصبت چیزیں لوگوں کو دکھائیں نہ کہ منفی پروپیگنڈا کریں مباشر لکمان کا الزام ہے کہ آپ کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ آپ کے خلاف پولیس ایف آئی اے اور دیگر ادارے کوئی کاربائی نہیں کرتے ایسا کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیہیں پہ بھی جائیں گے تو ادارت تو یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ اینکر ہے یہ ناموار انکر اس کے پاس جہاز ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے اور اس کے پاس لیموزین ہے اور یہ ایک لڑکی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چیزوں سے معازنہ تو نہیں کریں گے کہ وہ چلو جی یہ اس لیے مباشر لکمان ہے کس کی پبلک ایک پبلک فگر ہے اور یہ اس لیے وہ سچائی کو دیکھیں گے وہ کیس کو دیکھیں گے کیس کس نوعیت کہ وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے تو اس کے بعد وہ کریں گے کیونکہ وہ ایسے میں اداروں کی رسپیکٹ کرتی ہیں چاہے کوئی بھی پاکستانی ادار ہے تو وہ تو اسے چاہیے کا مظاہرہ کریں گے وہ بڑا چھوٹا نہیں دیکھیں گے ان کے لئے تو سب ایکول ہیں ان کے لئے مبشل لقمان اور حدیم شاہ دونوں ایکول ہیں تو وہ مطلب اس لحاظ سے فیصلے کو لے کے چلیں گے اور ان چیزوں سے لے کے چلیں گے تو وہ مطلب کسی کے مقروض تھوڑی ہیں تو ہمیں اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اداروں پر کسی قسم کا الگیشن نہیں لگانا چاہیے ہمارے پاکستانی اہم میں جو بھی ادارے ہیں وہ مطلب بہت صداقت کے ساتھ تو چاہے وہ ایفہی ہے یا کوئی بھی ادارے میں ان کی دل سے عزت کرتی ہیں اور میں اپنے تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور یہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم پروٹیکٹ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی کچھ لے جاتے کیونکہ یہ اگر جیسے مباشر لکمان نے الزام لگائی ہے یہ سچ کچھ ہے لیکن انہوں نے جو ہے تو ہر چیز کو observe کیا سرچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے